ماروک ٹک ٹاکر جنت مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پہلے فلم تیرے باجر دیراکی کمزور کہانی کی وجہ سے فلاپ ہوئی انہیں اس وقت فلم سے متعلق کچھ اندازہ ہی نہیں تھا جنت مرزا نے حال ہی میں احمد بٹ کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کریر سمیت مختلف معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے اپنی پہلی فلم کی ناکامی پر بھی بات کی انہوں نے اطراف کیا کہ جب انہیں فلم میں ہیروائن بننے کی پیشکش ہوئی تب انہیں اداکاری سمیت فلموں سے متعلق معلومات نہیں تھی وہ اس حوالے سے نہ سمجھتی ان کے مطابق سید نور کی پیشکش پر انہوں نے علی خانہ سے فلم میں کام کی اجازت لی اور بڑی منتوں کے بعد انہیں اجازت ملی جنت مرزا کا کہنا تھا کہ اس وقت تک انہیں صرف ٹک ٹاک کا جنون تھا اور وہ ہر وقت موبائل میں ہی لگی رہتی تھی اسی لیے جب انہیں بڑی سکرین پر کام کرنے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر اس میں کام کرنے کی حامی بھر لی انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اس وقت جاپان سے نئی نئی آئی ہوئی تھی اور پاکستان منتقل ہوئی تھی جبکہ ان کے ساتھ فلم میں بطور ہیرو کام کرنے والے عبداللہ بھی کینڈا سے پاکستان منتقل ہوئے تھے اور دونوں کو فلموں سے متعلق زیادہ باتوں کا علم ہی نہیں تھا انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں جو کہانی بتائی گئی تھی وہ مختلف تھی لیکن جب فلم بنی تو روایتی کہانی پر بنی جس میں ہر طرف دوڑے بھاگتے اور گولیاں چلنے ہی لگیں جس کی وجہ سے فلم فلاپ ہوئی انہوں نے دلیل دی کہ کمزور کہانی کی وجہ سے ہی شارو خان جیسے اداکاروں کی فلمیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں بھی بہت ساری فلمیں نہیں چل سکی لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کی پہلے فلم کمزور کہانی کی وجہ سے نہیں چل سکی جنت مزہ نے یہ اطراف بھی کیا کہ انہیں اس وقت فلموں کی کہانیوں سمیت شو بیس سے متعلق دیگر معاملات کا اندازہ اور زیادہ علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے فلم کی اور اس بات پر خوش ہوئی کہ انہیں ٹک ٹاک بناتے بناتے ہیروائن بننے کی آفر ہوئی انہوں نے اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ انہیں معلوم نہیں کہ سید نور نے ان سے متعلق ایسا بیان کیو دیا کہ انہیں ہیروائن بننے کی جستجو نہیں تھی خیال رہے جون دوزر تائیس میں سید نور نے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے جنت مرزا کے ٹک ٹاک پر فالوورز دیکھ کر انہیں فلم میں کام کی پیشکش کی تھی اور انہیں لگا تھا کہ ان کے فالوورز فلم دیکھنے ضرور آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ساتھ ہی سید نور نے کہا تھے کہ جنت مرزا میں فلمی ہیروائن بننے کی خواہش ہی نہیں تھی کیونکہ وہ ٹک ٹاک پر پہلے ہی سپرسٹار تھی سید نور نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے جنت مرزا کو بولڈ مناظر میں بھی نہیں دکھایا کیونکہ وہ پہلے ہی ٹک ٹاکر کے خاندان سے وعدہ کر چکے تھے کہ ان کے بولڈ مناظر نہیں فلم آئے جائیں گے سید نور نے جنت مرزا کے ہمراہ دوزار بائیس میں پنجابی فلم تیرے باجرے دیراکی کی تھی جس میں سائمہ نور نے ٹک ٹاکر کی والدہ کا کردار ادا کیا تھا